پاک کلام میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر چوبیس زمین اور اس کی معموری خدا ودی کی ہے اور جہان اور اس کے باشندے بھی کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سلابوں پر اسے قائم دیا خود ہم کی کلام میں سے ساتھیں اعت پلک ہے اے بھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے اپنی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خداون جو قوی اور قادر ہے خداون جو جنگ میں زور عبر ہے اے بھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے اپنی دروازوں ان کو بلند کرو اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خداون وہی جلال کا بادشاہ ہے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کیلئے برکت کے باعث دہریں آمین آئیم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر جھکائیں حضرت قبیس صاحب سے رخواست ہے mill亿ان قدوس مرمان خالق والمالک حضرت سما کے خالق حضرت سوا تیر باق حضوری میں آ کر آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کی نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے بخشوں کے لئے مہربان خدا آج کی سبسہانی کے لئے خاص کر آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور خاص کر آج کے پاک و مقدس دین کے لئے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں مہربان خدا آج کے دین میں آپ نے شہانہ طور پر یروشلم میں اپنا داخلہ کیا اے مربان خدا لوگوں نے اپنے کپڑے درختوں کی ڈالیاں تیرے راستے میں بچائیں اے مربان خدا جب تو حلیم باہشاہ کی صورت میں اے خدا مندو کے خدا یروشلم میں داخل ہوا اسی طرح خدا مندو کے خدا ہم بھی حلیم بنے اور مربان خدا اپنی زندگیاں آپ کو دے دے کیونکہ خدا مندو کے خدا جیس طرح آپ یروشلم میں داخل ہوئے تھے آج اپنی زندگیاں اپنے دل کے دروازے تیرے لئے کھولتے ہیں کہ خدا مندو کے خدا اسی طرح ہماری زندگیوں بھی تو شہانہ طور پر داخل ہو اور ہم تیری پرستار تیرے عبادت پرستے کرنے والے لوگ کریں اے مربان خدا جب ہم اس جلوز کی صورت میں خدا آگے بڑھتے ہیں تو خدا مندو کے خدا تمام زندگیوں کو اپنی افاظت سے لے لینا عبدیس کے تمام حملوں سے محفوظ رکھنا اے مربان خدا تیری بندہ کے لئے تمام قلیسیہ کے لئے قوائد کے لئے اور خدا مندو کے خدا جنرے بھی خدا مندو کے عبادت پیشی رہی ہو خدا سب کو کبر کر حیرانہ اور خاص کر تمام قلیسیوں کے لئے تمام مجلسس کے لئے خدا مندو کے خدا تمام قادمیت کے لئے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں تمام جلوزکس کو تیرے خدا میں زخمی تری جلالی ہاتھ میں دے لیتے ہیں تری پناہ میں دے لیتے ہیں مربان خدا کوئی ناک کو شکوار ہاں کے آپوں نے نہ پائے بلکہ خدا مندو کے خدا آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنا اور ان کو اپنی حفاظت اپنی پناہ میں رکھنا یہ دعا ہم تیرے بیرے بیٹے اپنے خدا یسر وسی کے عظیب و ذرل جلالی نام سے مانگتے ہیں آمین ابھی ہم نعرہ لگائیں گے یسر وسی کی جائے کا نعرہ لگائیں گے اور میں چاہوں گا کہ ہم سب کی آوازیں بلندو اور اپنے ہاتھ بلند کر کے خدا کی نام کو جلال دیں گے یہ ارسل دیکھو دیکھو کوئی آرہا ہے ایسا جلوہ کسی آرہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آرہا ہے ایسا جلوہ کسی آرہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر دو دیکھو کسی شان سے مسیح آرہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر دو دیکھو کسی شان سے مسیح آرہا ہے وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسمان کی نداری ہے دیکھو کسی شان سے مسیح آرہا ہے دیکھو آنکھیں اپنی اٹھا کر دیکھو کسی باتے ہیں کسی باتے ہیں باتے باتے ہیں دیکھو کسی شان سے مسیح آرہا ہے موسیقی 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 اس وقت میں تمام کلیسیا کو تمام بہن بھائیوں کو جو خداوند کے گھر میں اس جنوز کی شکل میں آئے ہیں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں جو خاص ہے کوائر کے بیٹے اور بیٹیوں سے براہ مربانی وہ چرچ میں تشریف دے جائیں اور اسی طرح بائی سہرک وہ بھی تشریف دے جائیں تاکہ سہورٹسٹم قوم کیا جا سکے اس وقت پر خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو شاندید کہتا ہوں خداوند آپ کو برکہ دے اور میرے عزیزو اس وقت ہم خداوند کے گھر میں پہنچنے کے موقع پر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے خداوند کی شکر گزاری کریں گے لیکن دعا سے پہلے میری تو خاص ہے کہ براہ مربانی جب آپ چرچ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بینر جو آپ کے پاس ہے اسے آپ اکٹھا کر لیں گے اور اس کے بعد جو ڈالیاں ہیں اسے آپ چرچ کے اندر لے کر جائیں گے لیکن اگر آپ خدا کے گھر کے لئے کوئی بھی چیز لے کر آئے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں پھول ہیں وہ گلدستہ ہیں وہ کوئی بھی چیز ہے براہ مربانی اسے اپنے گھر میں واپس نہ لے کر جائیں جب ہم خدا کے گھر میں کوئی چیز لے آتے ہیں تو ہم اسے اپنے گھر میں واپس لے کر نہیں جاتے تو آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر اپنے خدا ہم کے ذور میں جو کہیں دعا کریں میدرکاس ہے اہل برشاد صاحب سے براہ مربانی وہ اس دعا میں سب کی رہنمائی کریں تمام زندگیوں کے شکر کو زیادی کریں جیسے گور پانچی ہیں اور جو نہیں آئے اپنی دعا کریں خدا ہم نے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ ترے قدموں میں آئیں جو کہیں دعا کریں اور تیرے جلالی اور بزرگ نام کو سیدہ کریں کیونکہ تُو ہی سیدے اور ستائش کے لائق خدا ہے اور با اسمانی خاص طور پر اس دن کے لئے مقدس دن کے لئے دعا کرتا ہوں جو تُو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا اور با اسمانی میں دعا کرتا ہوں جہاں جہاں بھی تیرے نام کی عبادتیں ہو رہی ہیں تُو اپنے وعدہ کے مطابق ان کے درمیان میں ہو حاضر ہو اور ہر ایک زندگی کو پھلدار ثابت کر اور با اسمانی میں دعا کرتا ہوں جو تیرے گھر میں نہیں آسکے تُو با اسمانی ان کے قدموں کو اور بھی تیز کر تاکہ وہ تیرے گھر میں پہنچ کر بدتوں سے مالا مال ہو سکے اور با اسمانی میں دعا کرتا ہوں تیرے خادم کے لئے جو با اسمانی ہم تک پہنچا اور با اسمانی میں دعا کرتا ہوں پاک اور مقدس کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھے جو کچھ بھی ہمیں سکھائے وہ باعث برکت ہو اور باؤثمانی کو تیس گناہ کو ساٹھ گناہ کو سو گناہ پھال لانے والے بنے اور باؤثمانی بچ جانے والی زندگیاں بن جائیں اور باؤثمانی میں دعا کرتا ہوں عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا حادی اور رہنما بننا یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداونی اسمتی کے جلالی بزرگ اور بڑے عزت والے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں خداوند کا شکر ہوگے خداوند آج اس کجوری اتوار کے موقع پر ہمیں اپنے گھر میں لائیا میں شکر گزار ہوں عیدن کبیر صاحب کا وہ تمام کلیسیہ کی جانب سے اپنے گرانہ کی جانب سے خداوند کے خادم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ خداوند آپ کو برکتہ دے اور اب ہم خداوند کے گھر میں داخل ہوں گے برائی مربانی اس بینر کو اکٹا کر لے اور پہلے بہنوں کو موقع دیں گے بھائی باہر کھڑے رہے بہنیں جو ہیں وہ پہلے اندر جائیں گی اپنی جوتیاں باہر اتارنے کے بعد آپ اندر تشریف رجع سکتے ہیں